کھڑا بستی کے غریبوں کی بستی اجار کر امیروں کے محل بنوانا چاہتی ہے نگر نگم جیپور کے آدرش نگر اس تیت پچھلے پچھپن ورشوں سے بسی ہوئی تھی کھڑا بستی جسے پانچ سال پہلے لگ بگ نگر نگم و جیڈی اے نے توڑ دیا تھا وہاں کے بسے لوگوں کو آج تک نیائے نہیں مل پایا ہے اور نہ ہی انہیں کوئی فلیٹ یا رہنے کے لیے جگہ جیڈی اے نگر نگم دے پایا ہے جبکہ جیڈی اے دوارہ جو فلیٹ دیئے گئے ہیں وہ انہوں نے اپنے پیسوں سے خریدے ہیں جس زمین کو نگر نگم نے سڑک کی زمین بتا کر کھڑا بستی کو توڑا تھا اسی زمین کو آج نگر نگم امیروں کے محل بنوانے کی کوشش کر رہی ہے اور وہاں پر نیلامی کر رہی ہے آخر سرکار جیڈی اے اور نگم کیوں ہوں بنی ہوئیے بے رہم غریبوں کو کیوں نہیں مل رہا نہیں آئے جبکہ ماننیے راستان ہائی کورٹ چیف جسٹیس ڈی بی کے آدیش ہیں بیس فروری 2015 کے اور اس آدیش کو سولہ بارہ 2016 کے سپریم کورٹ کے آدیش سے انہیں اپیلڈ کر دیئے تو وہ آدیش سپریم کورٹ کے ہوگے تو ماننیے سپریم کورٹ کے آدیش میں بھی اپیلڈ کر دیا تو بیس فرور 2015 کے جو اوڈر ہیں ڈی بی ہائی کورٹ راستان ہائی کورٹ جیپور بینچ کے وہ ماننیتہ رکھتے ہیں ابھی بھی ویلیڈیٹی ہے ان کی اور اس آدیش کے تیرہ بندو ہے تیرہ بندو میں سے ماتر ایک بندو کی کمپلائنس نگر نگم کروا رہا ہے باقی بارہ بندو کو وہ چھیڑ بھی نہیں رہا ہے ہمیں ابھی تک ہمیں جو ہٹائے گیا تھا وہ پنرواز کے نام پر ہٹائے گیا تھا تو وہ پنرواز نہیں ہو کر وہاں سے خدیڑا گیا ہے ماملے کی نجاکت کو بھاپتے ہوئے ہم نے اپنے آپ کو وہاں سے الگ کر کے اور کہیں آ کر کے اور ہم نے بینا کسی بیواد کے یا یوں سمجھئے کہ اگر ہم بھیڑتے تو وہاں پر خون خرابہ ہوتا لوگوں کی جانے جاتی تو ہم ایک حکمت عملی سے چلتی ہوئے ہیں وہاں سے ہٹیں اور گورنمنٹ نے سرکار نے نگر نگم نے ہم سے جو وعدے کیے تو وہاں سے پورے نہیں کیے موٹی موٹی ہماری چار باتیں ہیں سب سے پہلی بات تو ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جیپور نگر نگم ایم ڈی جون نے جب کورٹ میں معاملہ چل رہا تھا تو نگر نگم ایم ڈی جون کے ڈپٹی کمیشنر سامنے کورٹ میں ایک ایف ڈیوڈ دیا تھا اور یہ کہا تھا انکروچمنٹ اونڈ روڈ یعنی کہ ہم روڈ پر بس گئے اور روڈ پر مکان بنا لیے اب جیپور نگر نگم اور جیڈیے دونوں نے سنیوت کاروائی کر کے ہمیں ہٹا دیا ہمارے مکان توڑ دیا تو جب ہم روڈ پر بس گئے تھے مکان توڑ دیا تو اب آپ روڈ کو کیسے بیچ رہے ہو اور اب بیچ پی رہے ہو تو آپ ہمیں کھدیڑا کیوں تھا وہاں سے جب آپ کو آوازی بستی وہاں بسانی تھی تو ہم رہ رہے تھے ہمارا نیامن کر دیتے ہم سے پیسے لے لیتے نیامن نیتی کے انسان جو واجب پیسہ تھا وہ لے لیتے مینیمم پیسے لے کر اور ہمیں اوکشن میں پرائیٹی کی بات ماننی ہے ہائی کورٹ ڈی بی کا جو اوڈر ہے بیس فرور دو جار پندرہ کا اس میں اوکشن میں پرائیٹی کی بات کئی ہے ماننی ہے ہائی کورٹ کو پتا تھا کہ ہم کچھی بستی کے لوگ ہیں بی پیل پریوار ہیں تو ہم یہ اونچے بھاؤں کے جو آپ نے بھاؤ رکھے ہیں چھا سٹھ ہجار روپے ورگ میٹر اور ساٹھ ہجار روپے ورگ میٹر کے بھاؤ کے حساب سے سوا ڈیڑھ کروڑ کے ہم یہ پلوٹ کیسے لیں گے ہم بی پیل پریوار کروڑوں روپے ہمارے پاس کہا ہے ہائی کورٹ کا جو ماننا تھا انہوں نے ساری چیز ہمارے بچوں کی شکشہ ہمارے دھندے روزگار سب کو دھیان میں رکھتے ہوئے ایک بار تو یہ کہا تھا ہائی کھائے اوڈر میں بھی ڈسٹینس پر ہم کھڑڑ بستی 5 کلومیٹر کے 5 کلومیٹر کے دائرے میں بسا دو تاکہ ان کے بچوں کی شکشہ سے بچے منشیت نہیں ہو دھندے روزگار نہیں چھوڑے اور ہمیں انہوں نے کھدیڑ کر 15 کلومیٹر جیسے ہم پورا کور میں بھیج دیا تو وہ ہمارا پنرواز بھی نہیں ہے وہاں کے جو جی پلس ٹو کے فلیٹ ہے بی اے سی او پی ایل یوزنا پردان منتری گریبوں کے لئے آواز ہی یوزنا تھی اس کے وہ فلیٹ ہے جی پلس ٹو کے اور وہ آواز ہم نے جو ہے ہم نے پیسے دے کے خرید دیں ماننے ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں جب معاملہ چلا تھا تو ہم نے ان کی کنسٹرکشن کورٹ پوچھی تھی تو انہوں نے ایفی ڈیوڈ کے ساتھ میں نگر نیگم نے بتایا تھا چال لاکھ روپے تو ہم نے کورٹ نے آدیش دیئے کہ ٹوٹل کورٹ کا ہے نا پچیس پر سیٹ تو وہ پچیس پر سیٹ دیں تو ماننے ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ ان کو اس کوسٹ کا دس پرسینڈ لے کر اور ان کو آونٹین پتر کبجہ پتر دے دو تو ہم نے دس پرسینڈ جیڈیو کو جمع کروا دیئے اور جیڈیو نے ہمیں آونٹین پتر کبجہ پتر دے دیئے اور جن کے پاس پیسہ جڑ گیا پچھانوہ ہزار یا پچھانوہ ہزار پچھتر ہزار خدار صدار کر 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 آنکر جو لے کر آئے ان کو انہوں نے پتے دے دیئے اب وہ جو فلیٹ ہے وہ بھی بیوادی زمین پر دے دیئے وہ زمین ایکولوجیکل پارک کی ہے گرین بیلٹ ہے جس کا معاملہ بھی ماننی راستان ہائی کورٹ میں ویچارہ دین ہے تو ہمیں اس جگہ کے پٹے تک نہیں دی جارے پیسے دینے کے باوجود جبکہ ہم اگر دوسری بات کریں پنرواز کی تو یہاں جیپور کے ٹرانسپورٹ نگر میں ٹنل جب بنی تھی اور اس کا شلانیا سونا تھا تو ماننی شریمتی سونیا گاندی جی اے آئی سی سی چیف یہاں جیپور میں آئے تھی اس سے پہلے جب یہاں ٹرانسپورٹ نگر میں لیفٹ اینڈ سائیڈ میں ایک نائکو کا ٹیبا کچھی بستی ہوا کرتی تھی اس کچھی بستی کو جب ہٹائے تو ان کو پچاس گز کا نشل بھوکنڈ دیا گیا اور ان کے مکانوں کی کنسٹرکشن پوشٹ دی گئی کس کا کتنا ایریا میں مکان بناوا تھا تیرہ لاگ پندرہ لاگ بیس پچیس لاگ جو بھی تھا ان کو دیا گیا تو ہمیں وہ معاوجہ بھی آس تک نہیں ملا تو ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کنسٹرکشن پوشٹ ہمیں دے دی جائے ہمارے مکانوں کا معاوجہ دے دیا جائے جتنا آپ نے دوسری کچھی بستی کو دیا یا اس کے انوپات میں ہمیں دے دو اور نہیں ہے تو جس قیمت میں آپ یہ پلوٹ بیچ رہے ہیں اس قیمت کے انوپات میں ہمیں دے دو یا پھر ہائی کورٹ کا ڈسزن مال لو کہ اوکشن میں ہمیں پریئیٹی جو کورٹ کا یہ تو منشہ یہی تھی کہ ان کو مینیمم پریس لے کر ان کو اوفر کیجئے اور جب ہم نہیں لیتے ہیں تو آپ جنرل اوکشن کر دیجئے تو ہاں آپ نگر نگم نے ہمیں ایک بھی بار اوفر نہیں کیا نہ کوئی مینیمم پریس بتائی اور یہ ڈائریک جنرل اوکشن کر رہے ہیں اب اوکشن میں کہتے ہیں کہ آپ لے لو ہم کہاں سے لے لے سوالہ کروڑ روپے یا ایک کروڑ روپے ہم کہاں سے لائیں گے اگر کروڑ پتی ہم ہوتے ہیں تو کچھی بستی میں کیوں رہتے ہیں جبکہ وہ کچھی بستی بھی نیمن کی ساری شرطیں پوری کر دی تھی چھے بار اس کا سروے ہوا آس پاس کی تمام کچھی بستیوں کو وہیں یتھائستان نیمن کر دیا گیا ہماری ساتھ دھوری نیتی اپنا ہی گئی جے پول نگر نگم کے ایم ڈی زون میں تیرہ کچھی بستیاں ہیں جن کا یتھائستان نیمن کیا گیا آر ٹی آئی میں یہ ساری جواب نگر نگم نے خود نے دیئے لیکن نگر نگم نے ماننی ہے ہائی کورٹ کو گمرا کر کے اور ایک ڈیسزن کروا لیا گلت تکتھیوں پر آدھاری تو جب آپ نے ہائی کورٹ کو کہا تھا کہ ہم روڑ پر مکان بنا کر رہے ہیں تو روڑ کو کیسے بیچ رہے ہو آپ ہمیں روڑ کو بیچ رہے ہو اور جب نئی آپ نے آواسی بستی بستانی ہے تو آپ ہمیں اجارتے نہیں ایک ایمپورٹن چیز یہ میں یہ کہتا ہوں کہ چلو ٹھیک یہ جو بھی ہوا اب آپ ابھی ایک جیپور کی نندڑ آواسی یہ ہو جنا تھی اس کا معاملہ ابھی چل رہا ہے اس معاملے کو لے کر یا ماننی ہے جو مکھے سچیتر گہ راستان سرکار میں اور ہوا میں لیدانسوا چھتر کے چھتری ہے وہ ویدھائے کے جوکٹر مہج جوشی جی انہوں نے اس معاملے کے نمکارے کے لیے ایک کمیٹی بنا دی تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ راج سرکار کی جو نیمن نیتی دوہزار پانچ کی ہے اس کے مطابق ایک کمیٹی بنا دیجئے اور کمیٹی جو بھی ڈیسیزن دے گی ہمیں منظور ہیں ہمیں ماننے ہم مان لیں گے یا پھر آپ کوٹ سے ڈیفائن کروالو اوکشن میں پرائیٹی کا مطلب کیا ہے کوٹ جو بھی فیصلہ دے گا ہمیں منظور ہیں ہم مان لیں گے اس کو تو آپ کہیں تو انصاف کرو بار بار ہے نا اوکشن کے لیے نیویدائیں نکالتے ہو اخباروں میں نیویدائیں دیتے ہو لاکھوں روپے اس کو ترچ کرتے ہو اگر آپ کے پاس زیادہ پیسہ ہے تو ان گریبوں کو دے دو بچاروں کو انہوں نے کیا بھی گاڑا ہے میری تو اپیل یہی ہے کہ ان گریبوں کے ساتھ نیائی کیا جائے ان کو انصاف دیا جائے اور اس معاملے کو لے کر ہم ماننیے مکھے سچیو راجی ساوروب جی سے ملاقات کر چکے ان کو گیاپن دے کر ساری ستیتی سا اگت کرویا چھتریے ویدائک صاحب سے کئی بار اس معاملے میں بات ہوئی آج بھی بات ہوئی انہوں گیاپن بھی دیا ان کے پرتنیدی کو بھی دیا ماننیے شانتی دھاریوال جی جو UDH منتری ہے ان کو PCC جن سنوائی کے دوران بھی دیا اور ابھی آج وہ اویلیبل نہیں ہوئے تو ان کو پریشت کیا گیا گیا گیاپن سی ایم صاحب کو بھی مکھے منتری جی کو بھی گیاپن بھیجا گیا اور اس معاملے سے ہم تو راجی سرکار سے یہی نیویدن کرتے ہیں کہ گریبوں کے ساتھ نیائی کرو انجسٹس مت کرو ڈسکریمنیشن مت کرو آرٹیکل 125 جو ایکوالٹی کی بات کرتا ہے اس کے تحت ہمیں ساری جو ہمارے ادھکارے وہ ہمیں دو اور ان گریبوں کے ساتھ نیائی کرو یہی میرا نیویدنیشن